بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیسبوک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام اس وقت پاکستان کی سیاسی صورتحال ایک ڈرامائی موڑ لے چکی ہے اور یکسر پچھلے چوبیس گھنٹے میں پورے کا پورا منظر نامہ بدل چکا ہے ایک جانب تو عمران خان کے آپشنز بھی سامنے آ چکے ہیں اور عمران خان ویسے تو اس وقت پیچھے بیٹھ کر اب صرف اور صرف کھیل سچ چکا ہے اب سکرپٹ عمران خان کا ہے اور اس پر سب نے ایکٹ کرنا ہے اب سکرپٹ رائٹر بھی عمران خان ہے اور فاتح بھی اس سیاسی جنگ کا عمران خان ہی ہونے جا رہا ہے عمران خان آرام سے بیٹھ کر اب صرف ابزب کریں گے اور دیکھیں گے کہ اب چیزیں کس طرف کو جاتی ہیں جبکہ دوسری جانب پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ اور بالخصوص جنرل قمر جعوید باجوا کے ہاتھ الادین کا چراغ لگا ہے اور ایک ایسا نادر موقع کہ اس وقت تمام تر چیزوں کو درست کر دیا جائے امپورٹڈ حکومت سر جوڑ کر بیٹھ گئی ہے امپورٹڈ حکومت میں اس وقت کیا چل رہا ہے اور آنے والے وقت میں اب سیاسی صورتحال کیا رخ اختیار کرے گی اور امپورٹڈ اور نیوٹرلز کے درمیان جو اختلافات کی خبریں ہیں ان کے بعد اب معاملہ کس ڈگر پر چلنا ہے اس حوالے سے کچھ انسائٹ ڈیٹیلز ہیں اس وقت راولپنڈی کیا سوچ رہا ہے آپ پارا کیا سوچ رہا ہے اسلام آباد اور بنی گالا میں کیا چل رہا ہے یہ سب کچھ ہم انیلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن سب سے پہلے تو پاکستانی قوم کو مبارک ہو کہ امران خان کی سٹرگل اور اس میں ایک چیز یاد رکھنا پاکستانیوں کہ آپ سب کا بہت بڑا کردار ہے امران خان کی سٹرگل کامیاب ہوتی جا رہی ہے لنڈن پلان فیل ہو چکا ہے اور اب صرف ایک پلان چلے گا اور وہ ہے بنی گالا پلان اور اس پر سب کو عمل کرنا پڑے گا کیونکہ اب فیصلے امران خان کے حق میں ہونے ہیں اور یہ کوئی امران خان کی محبت نہیں جا گئی یہ بائیس کروڑ عوام کا سوہ موٹو نوٹس ہے یہ رات گئے آپ کی لگائی گئی عدالتیں ہیں یہ آپ کی از خود نوٹس کیس پر پاکستان کے ہر گلی کوچے میں سماتے ہیں جہاں امران خان اپنا مقدمہ رکھتا تھا اور آپ سب پاکستان کی قوم جو اب جاگ چکی ہے وہ اپنا فیصلہ سناتے تھے تو اب یہ چیزیں جو ہیں یہ بالکل ڈگر تبدیل ہو چکی ہے سکرپٹ جس پر عمل درامت چل رہا تھا نہ صرف وہ عمل درامت رکھا ہے بلکہ اب سکرپٹ کو بھی تبدیل کرنے کا وقت ہوا چاہتا ہے امران خان نے تاریخی کوہات میں بھی جلسہ کیا اور امران خان کی ڈیڈ لائن میں یاد رکھیے گا کہ اب تقریباً اٹھالیس گھنٹے ہی رہ چکے ہیں اور بیس تاریخ کو تو امران خان نے اگلا اعلان کرنا ہے تو اب آپشنز محدود ہوتے جا رہے ہیں سیاسی عدم استحکام بڑھتا جا رہا ہے پنجاب کے اندر کوئی مورل ایک جسے آپ کہتے ہیں نا کہ آپ ایتھیکلی ایک پرسنٹ بھی اگر حمزہ شہباز کو اگر وہ دیکھیں کہ انہیں عالی اقدار کا مظاہرہ کر کے ویسے ہی عہدے سے الگ ہو جانا چاہیے کہ منحرف لوٹوں کے ووٹ کاؤنٹ کرنے سے سپریم کورٹ نے منع کر دیا ہے تو وہ اس وقت غیر قانونی ووٹوں کے سر پر وزیراعلا پنجاب بنے ہوئے ہیں جبکہ اگر ہم اس پورے معاملے کو دیکھیں تو امران خان نے بھی آج اس حوالے سے کہہ دیا ہے کہ سپریم کورٹ کا شکریہ ووٹ بیچنے والوں کو رد کر دیا تاریخ میں ایسا شخص بڑا میں سمجھتا ہوں کہ نایاب ہوتا ہے کہ امران خان نے کرکٹ میں نیوٹرل ایمپائر شروع کر آیا تھا اور اس کے لیے سٹرگل کی تھی اور اب سیاست کی تاریخ میں پاکستان میں لوٹا کریسی کا اختتام بھی امران خان کے سر ہی یہ سہرہ سجنے جا رہا ہے کیونکہ اب لوٹا ہونے کا فائدہ ہی کوئی نہیں اب کوئی لوٹا ووٹ بھی کرے گا اب اس حکومت کے ساتھ کیا ہونے والا ہے یہ حکومت اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے متھے لگ چکی اور انہوں نے بہت ہی جلد یعنی کہ تھوڑا سا انتظاری کر لیتے انہوں نے اپنے اصل رنگ اسٹیبلشمنٹ کو دکھانا شروع کر دیئے آپ دیکھیں کہ پہلے جنرل باجوہ کو سلوٹ کرنے کا دل کر رہا تھا زرداری نے بھی کہا پھر جی ان کے ٹوکرا صحافی نجم سیٹھی نے بھی کہا وہ لندن میں نواز شریف سے مل کر آیا تو وہ واپس جنرل باجوہ اور پاکستان کی فوج پر چڑھ دوڑا پاکستان میں کرائسز کا ذمہ دار امران خان اور اسٹیبلشمنٹ کو قرار دینے لگ پڑا کیونکہ یہ فرسٹریٹڈ ہیں یہ باکھلائے ہوئے ہیں آگے کوا ہے پیچھے امران خان کے ٹائگر کھڑے ہیں اور انہیں سمجھ نہیں لگ رہی کہ ہم کدھر جائیں اس سارے معاملے میں اب چیزیں ایک مرتبہ پھر سے بڑی دلچسپ ہو چکی ہیں صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کسی بھی وقت شہباز شریف کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ سکتے ہیں اور ایک چیز آپ نے اور سمجھ نہیں ہے بڑا باریک نکتہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ ایمکی ایم ماحول بنا چکی ہے ایمکی ایم بنیاد ڈال چکی ہے ایمکی ایم حکومت سے الگ ہونے کا اندیا دے چکی ہے ایمکی ایم نے کہہ دیا ہے کہ انتخابی اصلاحات تو سات دن میں ہو سکتی ہیں فوری انتخابات کروا دیے جائیں ایمکی ایم الگ ہوتی ہے شباز شریف حکومت گر جاتی ہے اس کے علاوہ بھی ایک باریک نکتہ ہے پاکستان مسلم لیگ قاف اس کے دو لوگ اپوزیشن بنچز پہ بیٹھے ہیں دو لوگ تارک بشیر چیمہ اور چودری شجاعت حسین کا بیٹا حکومتی بنچز پہ بیٹھے ہیں وہ وزارتوں کے مذہبی لے رہے ہیں اگر صدر مملکت اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ دیتے ہیں اور پاکستان مسلم لیگ قاف اپنی پالسی جاری کرتی ہے کہ ہم نے شباز شریف کے خلاف ووٹ ڈالنا ہے تو وہ جو دو ووٹ ہیں تارک بشیر چیمہ اور سالک صاحب کے وہ کاؤنٹی نہیں ہوں گے کیونکہ وہ اپنی پارٹی کاف لیگ کی پالسی سے منحرف ہو رہے ہوں گے اور سپریم کورٹ کا اب تو فیصلہ آ چکا ہے اب تو ماضی کی بات نہیں اب تو آگے کی بات ہے تو وہ اس وقت شہباز شریف کی حکومت اتنی کمزور ہو چکی ہے اس سارے کے سارے معاملے میں میں آپ کے سامنے یہ بتا دوں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد شہباز شریف صاحب نے تحدیوں کا اجلاس طلب کر لیا اور اس کے مطابق میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر مشاورت کی جانی ہے اور اس اجلاس میں کوئی اہم فیصلہ سامنے آنے کا بھی امکان ہے کیونکہ مسلم لیگ نون کا بڑا حلقہ فوری انتخابات کا حمی ہو چکا ہے اور اس وقت انہیں پنجاب میں حکومت کو ایک بہت بڑا مسئلہ درپیش ہونا ہے اگر الیکشن کمیشن کا فیصلہ آتا ہے تو پنجاب میں پچیس ارکان ڈی سیٹ ہو جائیں گے جس کے بعد پنجاب میں نون لیگ کی حکومت ویسے بھی ختم ہو جانی ہے اور اس سارے کے سارے معاملے میں حمزہ شہباز نے بھی قانونی ماہرین کو بلالیا ہے ویسے تو انہیں واپس گھر چلے جانا چاہیے تھا لیکن چلیں اپنے آپشنز وہ دیکھ رہے ہیں اور کس طریقے سے اقتدار کے ساتھ چمٹے رہیں یہ بھی آپشن اس وقت دیکھ رہے ہیں جبکہ عمران خان جو ہیں انہوں نے جو آپشنز ان کے سامنے ان کی قانونی ٹیم میں رکھے ہیں وہ بھی ہم تک کچھ پہنچیں اور معروف قانوندان اور تحریک انصاف کے سابق مشیر پارلیمانی امور بابر آوان نے آرٹیکل سکسٹی تھری ایک ہی تشریح سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد پی ٹی آئی کے لیے جو چھے آپشنز ہیں سکس آپشنز ہیں عمران خان کے پاس وہ آپشنز بتائیں ہیں ڈاکٹر اب بابر آوان نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے نے حمزہ شہباز کو بائی بائی بول دیا ہے اب چھبیس لوٹے نکال دیں تو چھوٹی امپورٹڈ جو حکومت ہے یعنی کہ جو پنجاب ہے وہ اکثریت نہیں رکھے گی اپنے باپ کی طرح حمزہ شہباز بھی اعتماد کا ووٹ نہیں لے سکا سینٹ کا الیکشن ہرنے پر عمران خان نے کہا کہ وہ اعتماد کا ووٹ لیں گے صدر کے پاس صوبے میں حکومت نہ ہونے پر گورنر راج لگانے کا اختیار ہے فیصلے کے نتیجے میں پنجاب میں پرانی حکومت اور عثمان بزدار بحال ہوں گے جس سوال کا جواب نہیں ملا صدر کو دوبارہ ریفرنس بھیجنے کا اختیار ہے تو بہت سے ایسے آپشنز ہیں جو کہ اس وقت تحریک انصاف بھی ایکسرسائز کرنے کے لیے اپنی مشاورت جاری رکھے ہوئے ہیں اور پی ٹی آئی کے پاس فیصلے پر نظر سانی کی اپیل دائر کرنے کا اختیار ہے چھوٹے اور بڑے امپورٹڈ کے پاس عزت سے جانے کا آخری راستہ ہے تو یہ ایک آخری موقع ہے ان کے پاس اس میں بہت سے آپشنز ہیں ظاہری بات ہے تاہیات نہ اہلی کے حوالے سے پی ٹی آئی ابھی بھی چاہتی ہے کہ تاہیات نہ اہلی ضرور ہو اور وہ اس پر نظر سانی کی صدر کی طرف سے ایک ریفرنس ایک اور دائر کر دے اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ معاملات اس نہج پر لایا کون اس ڈیبیٹ میں گئے بغیر اور آبویس سی بات ہے اب اس بات کو ہم اگر ڈسکس بھی کر لیں تو کوئی مسئلہ نہیں کیوں کہ یہ روزہ روشن کی طرح آیاں ہو چکی ہے کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ پر کھل کر تنقید ہوئی پاکستان کے اداروں پر ان کی نیوٹریلٹی کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیاں نشان لگا اور ابھی تک یہ تنقید ہو رہی ہے ایون پاکستان طریق انصاف کی طرف سے بھی کہ اس سارے معاملے کے اندر پلوٹ جو ہے اسے فیسلیٹیٹ کیا گیا ان کی طرف سے اب اس بحث میں گئے بغیر یہ ایک نادر موقع آیا ہے جنرل کمر جعوید باجوا کے ہاتھ میں اور پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں آپ کہہ لیں کہ یہ الادین کا چراغ ہے کہ پچھلا سب کچھ جو کیا نہیں کیا غلطی تھی نہیں تھی قصور تھا نہیں تھا اس سب کو بالکل ملٹیپلائے بائی زیرو کرنے کا موقع ہے اور کرنا بھی کچھ نہیں ہے میں سیاسی مداخلت کا نہیں کہہ رہا آپ نے بس اب نیوٹرل رہنا ہے آپ نے یہ سیاستدانوں کو اپنی سیاست کرنے دینی ہے اور آپ دیکھیں کہ کس طرح سے ملک کے مسائل اچانک کھل ہوتے ہیں اور آنے والے اٹھالیس گھنٹے تو ویسے ہی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو چکے ہیں کیونکہ عمران خان کی ڈیڈ لائن قریب آ رہی ہے عمران خان آرام سے پیچھے بیٹھ کے ٹیک لگا کے یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے اور یہ جو اس وقت گند پڑ چکا ہے اور امپورٹنٹ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کرنا کیا ہے تو اس وقت ہیز انجوائنگ عمران خان کے بارے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ہیز انجوائنگ دس ہول سینیریو کہ ان یہ کس طرح سے گندے ہوئے اب یہ واپس جائیں گے اور ان کے پاس آگے کنواں پیچھے کھائی ہے زیادہ گندے ہو کر نکلنا ہے یا کم گندے ہو کر نکلنا ہے یہی دو آپشنز ہیں دیکھنا یہ ہے کہ یہ اس میں سے کس کا انتخاب کرتے ہیں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ نگیبان پاکستان زندہ بات